ہلو دیئے سورنٹس ویلکم این اے ایسی سٹارٹر دیئے سورنٹس یہ جو ویڈیو ہے یہ کلاس تینٹھ میں جو آنسہ شیٹ ہے وہ سائنس کی رہے گی ہندی میڈیم سورنٹس کے لیے رہے گی اور انگلیش میڈیم کی میں پہلے ہی پروائیڈ کر چکا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکے کہ پیپر کو کیسے پیرنٹ کرنا چاہیے اور جن بچوں کی فول آٹ او فول نمبر آتے ہیں وہ پیپر میں ایسا کیا کر کے آتے ہیں کہ جیسے کی ان کی فول آٹ او فول مارکس آتے ہیں یہ آپ اس ویڈیو کتھ رو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے بہت سے سبجیک کی ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر دی ہے ہندی کی اس اسٹی کی ہندی میڈیم میں آپ کو ڈسکرپشن میں سب ویڈیوز کے لینک مل جائیں گے اور آپ کمنٹ موکس میں بھی دیکھ لینا دیکھیں اس بچے کی جو سیونٹی لینڈ ہاف آئے ہیں یہاں پر آدھا نمبر کٹا ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا جو آدھا نمبر کٹا ہے وہ کیسے کٹا ہے ٹھیک ہے تو چارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں ابھی جو آپ کے شروع میں جو کوشن آئیں گے وہ ایم سی کیوں آئیں گے تو آپ اس میں تو ایک لائن میں ہی آنسر لکھ دیں گے جو اوپشن ہوگا یا خالستان ہوگا یا ون ورڈ میں جو پوچھا جائے گا اب دیکھو اس بچے نے ون ورڈ میں جو ون نمبر کا ہے جو ایک سنٹینس ہوتا ہے اس کو اس نے ایک لائن میں بتا دیا اور اگر اس کے وہ دو یا تین پوائنٹ جانتا تھا یا جانتی سی تو اس نے تیرو پوائنٹس بتا دیا لیکن ایک مارکس ہے تو ایک مارکس ہی ملے گا اور یہاں ٹیچر نے اس کا پہلا چیک کرا اور اس کا ایک مارکس اسے دی دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے کے ساتھ دیکھو اور جب بھی یہ کشن کرا اس کے بعد ایک لائن جروع چھوڑی ہے ٹھیک ہے تاکہ نظر آسکے کہ جو کوشن کیا وہ جو ہے نا علاق ہے دوسرے والا اور آپ چاہے تو یہ جو نمبر آپ بیچ میں بھی لکھ سکتے جیسے میں نے آپ کو سسٹے کا دکھایا تھا ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیچ میں لکھیں گے تب ہی آپ کا صحیح سے چیکو گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور کون کون سے کوشن بورڈ میں آئے تھے یہ بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپول رہے گی اور جیسے سکس چپٹر سے کیسے آیا تھا یہ کوشن جو اکسیزن کے ابھاو والا ہے ٹھیک ہے کیسے بچے نے ریپیسرن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو چپٹر نمبر پرسٹ میں جو ویو جنہ بھی کریا ہے نا کس طریقے سے اس کو الگ کیا جا اس نے کیسے ریپیسرن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہاں پر جیسے سولٹ کی فارم میں آئے ٹھیک ہے تو وہ بھی نہیں دیکھا پھر بھی فل مارکس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو مین چیز جانا چاہتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور ایکویشن بھی بتا دیا تو اور بھی بات صحیح ہو گئی اس طریقے سے آپ دیکھ لے گا ایک چیز کو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل ہارڈ رپاست ضرور چیک ہوگا آپ کے ویل فیر میں چیک ہوگا تو لیکن جو کوشن میں پوچھا ہے تو دا پوائنٹ اچھے سے پیرنٹ کیجئے ٹھیک ہے اور جب اگلا کوشن آپ کر رہے ہیں تو اس میں دو وہ لائن یا ایک لائن چھوڑی تک ہی یہ پتہ لے سکے کہ وہ نیکس کوشن کا آنسل لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیو جیسے رودھی وائی کاو کے بارے میں پوچھا ہوگا پہلے بتا دی پھر سب کے بارے میں ایک ایک لائن آرام سے ہاں لکھ دی ٹھیک ہے اور دیکھو فالتوں میں لائن نہیں چھوڑی ہیں اگر ایک ساتھ پوائنٹ بتا رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ لکھ دی ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھو یہ نہیں ہے کی جو ہشیار بچن کی کٹنگ نہیں ہوتی کٹنگ بھی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مارکس کر جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ اگر بچنے اس میں بہت کنفیوز ہیں کیا پڑے کہنا پڑے تو اس ویڈیو جتنے بھی میں لے کر آرہو نا ہندی کی میں نے اپلوڈ کیا ہے میں نے انگلیس کی سائنس کی سب کی ہندی میڈیو میں انگلیس میڈیو میں اپلوڈ کیا ہے وہ اس لئے کہ آپ دیکھ سکو نا بورڈ میں کیسے کسی کوشن آئیت ہوا نہیں آتے ہیں اس لئے میں بچوں کو بارے بولوں کہ آپ انسی آٹے کو اچھے سے کرو اس پر جو انٹیکس اور اور جو ایکسس کی کوشن ہے وہ بھی کرو اور سپورٹیگ مٹیریل کرو اور پھر جا کے باقی چیزیں بعد میں کرو ٹھیک ہے نا اب دیکھ لو یہ آپ کیسے کیسے کسی کوشن آئے ابھی بورڈ کی ہیں آپ کے سامنے کیسے کیسے آنسر ہے اور دیکھو جیسے کوئی آنسر دیتے ہیں جیسے نملی کی پرکار سے زیادہ کرتا ہے تو اس پرکار سے لکھنا چاہیے یہ بھی ایک اچھا کلو مالا جاتا ہے ٹیچر کو اس میں سمجھ جاتا ہے کہ بچہ کس کا آنسر لکھ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس نے صرف نملی کیسے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسے بچوں کے من میں ہوتا ہے کہ ٹیچر فالتوں میں نمبر کاٹ لیتے ہیں تو ایسا نہیں جیسے یہاں پر بہووچن ہے تو بچے نے بہووچن کا دھانا کا بندی لگائی ہے ٹھیک ہے تو ایک بچہ نہیں ہے بہووچن کا بھی دھانا رکھا کرو سنجھو نا اگر پھول مارک سلانے آتا ہوں پھر بھی اگر جہاں بہوچن ہے بہوچن نہیں بھی لگا تو یہ نہیں کبکو نمبر کاٹی لے جائیں گے لیکن اس بچے نے ہر جگہ اس بات کا بھی دھانا رکھا ہے جیسے یہاں پر بہووچن ہے یہاں بندی لگائی تو یہ نہیں کی ٹیچر نے نمبر کاٹ لی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو دھاتو میں جب انتر بتایا تو اس کے بیس بھی بتایا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو کوشن ہے جتنے بھی یہ جتنے بھی آنسر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھو ان میں سے آپ کو کتنے آتے تھے اچھے سے اور یہ والا جو کوشن ہے نہیں یہ والا یہ جو میں دیکھا رہا ہے یہ تو کافی بار آ چکا ہے یہ پورا ریاکشن پورا اچھے سے کرنا ٹھیک ہے اور دیکھو جو چپٹر نمبر ایٹ ہے تو اس میں سے کیا آیا ہے کیا پوچھا ہے ٹھیک ہے اور پکچر بغیرہ بھی دیکھ لوں کی کتنی آئی ہے نہیں آئی ہے اور یہ نومیریکل دیکھ لوں یہ نومیریکل اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے لینس بارا پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی دیکھو جو ایک اتر لینس ہوتا ہے اور ایک اتر لینس ہوتا ہے ٹھیک ہے اتر لینس میں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس میں ایف بھی مائنس کا ہوتا ہے وی بھی مائنس کا ہوتا ہے اور یو بھی مائنس کا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا اتر لینس اتر لینس میں ایف پلس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یو ہمیشہ مائنس کا ہوتا ہے باقی وی جو ہے نا وی وہ پانس سیچویشن میں تو پلس کا ہوتا ہے لیکن جو لاسٹ ولی ہوتے ہیں جس میں برچو ایڈریکٹ بنتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ مائنس کا ہو جاتا ہے پانس سیچویشن میں یہ نیمریکل میں ہیلپ کرے گا آپ کی یہ نیمریکل اسے کرنا اپنے آپ اور دیکھنا آپ کر پا تو نہیں کر پا دیکھو یہ کیسے ریپیزنٹ اس کو کیا ہے کون کے بھئی ہے اور یہ دیکھ لو یہ ایسا کوشنک آنے ہی آنا ہے تو آپ اس کو دیکھو کر پا رہے نہیں کر پا رہے دیکھو یہ پتہ کیا یہاں بولا گیا کہ پروو کر کے دکھاؤ یہ پیلل میں یہ ہوتا ہے تو پورا اس کو ریپیزنٹ کر کے دکھایا گیا ٹھیک ہے سارے کوشنٹ اچھے سے کر لینا یہ جتنے بھی ہے نا اس سے آپ کو ایڈیو ہو جائے گا اور اس کو آپ دیکھو بھی آپ کو کتنے کوشنٹ اچھے سے آتے ہیں ٹھیک ہے پورا پورا پیپر یہ ہے آپ اچھے سے کر لوں اور جیسے اگر آپ کو کوشنٹ پیپر چھے تو اب مجھے دھیان نہیں ہے میں نے ہر سال بناتا تو ہوں ویڈیو کوشنٹ پیپر کے اپلوڈ کرتا ہوں یہ اپلوڈ ہے یا نہیں ہے دو جن میں نے اس کا نا ٹھیک ہے باقی اس سے آپ کو ہنٹ مل جائے گی کیا آئے تھا تو دیکھو اس بچے کے سیونٹی ننن آپ آئے ہیں اور اس کو ایٹی مارک سی ہو جائیں گے پورے اب میں وہ کوشنٹ دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے اوپر دیکھ لیا تو ٹھیک ہے میں تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسٹس کر لیتا ہوں کہ آدھا نمبر اس کے کہاں کٹھا تھا دیکھئے یہ ٹونٹی ٹو کوشنٹ ہے یہاں پر اس بچے نے کچھ کمی چھوڑ دی جس کے اس کا آدھا نمبر جو یہاں پر کٹ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بیلنس ہوتا ہے اس کو صحیح سے ریپیزرنٹ نہیں کر پایا یہاں پر آپ دیکھو یہاں ایچ ایک ہے اور یہاں ایچ دو ہے تو یہاں پر سوڑا سے اس کو ہو گیا کچھ اس کو صحیح سے نہیں کر رہا ہے بس یہی تھا تو آپ سے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور بھی ویڈیوز لے کر آوں گا میں اب ویڈیو کو لائک کنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھینکیو فور ووچنگ اینڈیسنگ کر پھولی ٹیک کیور سالڈی اسٹورنٹس